نمازکار بہت سفاغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیوب اور میں ہوں آپ کے ساتھ مردل شرمہ اور سب سے بہلے آپ کو بتائیں گے ہیلیکشن کمیشن نے اب تک کی سب سے بڑی کارروائی کی ہے چناؤ آئیوں نے ابھی تک کئی کروڑ روپے کیش اور سونے کی ضبط کی ہے آخر کہاں کہاں سے یہ کارروائی کی گئی ہے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ گریب کی تھالی میں پلاو آگیا ہے سمجھو دیش میں چناؤ آگیا ہے سیاست پر تنج کسنے والی یلائی نے جس نے بھی لکھی ہے اس کے منشاہ کے پیچھے ہیں بوٹوں کی خرید فروغ کرنے والے وہ لوگ جو لوگتنطر کو بدنام کرتے ہیں انہی لوگوں کے خلاب چناؤ آئیوب نے اب ایسا ایکشن لیا ہے کہ اب انہی لوگوں کے لیے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ لوگ صبح چناؤ سے پہلے ایک مارچ سے تیرہ اپریل تک چیکنگ کے دوران دیش بھر میں چار ہزار چھس سو اٹھاون کروڑ روپے جبت کیے گئے ہیں ان میں کیش، سونا چاندی، شراب، ڈرکس اور قیمتی سامان شامل ہیں یاد رکھئے یہ پچھتر سال کے اتحاس میں اب تک کی سب سے بڑی ضبطی ہیں دوہزار انیس کے لوگ صبح چناؤ کے دوران بھی تین ہزار چار سو پچھتر کروڑ روپے سیز کیے گئے تھے مگر اس بار آنکڑا ابھی تک ہی اس سے ڈیڑ گناہ زیادہ پہنچ چکا ہے آئیوگ نے بتایا کہ ایک مارچ کے بعد سے زبط کیے گئے سامان میں دوہزار ارسٹھ کروڑ روپے کے ڈرکس، گیارہ سو بیالیس کروڑ روپے کے مفت میں باٹے جانے والے سامان پانچ سو باسٹھ کروڑ روپے کی قیمتی دھاتویں، چار سو نواسی کروڑ کی شراب اور تین سو پنچانوے کروڑ روپے کیش شامل ہیں یعنی ہر دن قریب سو کروڑ روپے سیز کیے جا رہے ہیں کرناٹک میں تین سو پیانتالیس کروڑ، پنجاب میں ایک سو بانوے کروڑ، اسم میں ایک سو اکتالیس کروڑ، مجھے پردیش میں ایک سو تین کروڑ کی زبطی شامل ہیں ابھی رکیے ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بھی جان لیجے کہ تیلنگانہ سے ایک سو چھبیس کروڑ، اروناچل سے پانچ کروڑ اٹھاسی لاگ اور جمہو کشمیر سے چار کروڑ کی زبطی کی گئی ہیں مطلب اتنا پیسہ اور سامان ملا ہے جو چناؤں میں خپانے کی تیاری تھی دوہزار چوبیس کی جنوری سے تیرہ اپریل تک کل بارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا سامان برامت کیا گیا ہے کاش یہ پیسہ خرید فروک کی بجائے وکاس میں لگتا تو آپ کا اور ہمارا کتنا فائدہ ہوتا بیورو رپورٹ رپبلک بھارت پھر آپ کو بتاتے ہیں ارون کیجڈیوال ارون کیجڈیوال مصیبت میں پھستے ہی جا رہے ہیں شراب گھوٹالے میں ان کی جس طرح کی استطیب بنی ہوئی ہے اس کو لے کر کئی گمبیر آروپ آم آدمی پارٹی لگا رہی ہے اور ادھر منیس سسودیا کو بھی گھوٹالے کا مخصہ سازش کرتا بتا دیا گیا دکھاتے آپ کو آروپ، سمن، گرفتاری، کوٹ کا چہری، پیشی اور پھر جیل کیجڈیوال کا دو ہزار چوبیس کچھ اسی طرح نکل رہا ہے ہر کوشش کے بعد بھی بس راہت نہیں مل رہی تبھی تو ایک دن میں دو عدالتوں سے بھی دلی کے مکہ منتری کے لیے کوئی خوشخبری نہیں آ پائیں شراب گھوٹالے کے آروپ میں تیہار جیل میں بند کیجڈیوال پر سپریم کورٹ نے ترنس سنوائی سے انکار کر دیا کورٹ نے کہا 29 اپریل تک کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے آخری ہفتے میں ہی سنوائی کر سکیں گے اور یہ کہتے ہوئی ایڈی کو نوٹیس جاری کر کورٹ نے جواب طلب کیا ہے ہمیں پوری امید ہے اور پورا بھروسہ ہے دیکھو انتپنت میں جیتو ستی کی ہوگی سچائی کی ہوگی یہ پروسس ہے ایک پرکریہ ہے آپ کو اس پرکریہ اور اس پروسس سے گزرنا ہے اور اس میں جو بھی نیائے پالی کا نردھاریت کرے گی ہمارے لیے وہ سربو مانگے ہیں منوافق کام نہیں ہو تو سیاست تو ہونا لازمی ہے دلی کی راؤزیونیو کورٹ نے بھی کہجڈیوال کو تیہار میں ہی رکھنے کا آدیش دیا ہے کیونکہ ان کی کسٹڈی ختم ہو رہی تھی ایسے میں پیشی کے بعد کورٹ نے کہجڈیوال کی نیائے کھیراست 23 اپریل تک بڑھا دی ہیں اب پارٹی کا کام کاج کیسے چلے گا چوناؤ کا سمجھ ہے تو پرچار کا کیا پلان ہے ایسے ہی کئی مسئلوں کو لے کر پنجاب کے مکہ منتری بھگوانت مان اور سنجے سنگھ جیل میں کیجڈیوال سے ملنے پہنچے پر نکلے تو مان بھاوک ہو کر آروپ لگانے لگے ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آج مجھے تھوڑا ٹائم لگا اپنے آپ کو سنبھالنے میں